اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں انیت کرتا ہوں کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے جہاں جہاں ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے اللہ کا پاک نام لے کر ہم آج کب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیوں لڑ رہی ہیں ادھر آگے سنی بھئی آج کی کیا پلانی گیا یار ابو جو ہے نا کل بڑا بول رہے تھے رات کو وہ کیوں وہ چتریوں نے جان کھائی ہوئی ہے باجے پہ جاتی ہیں یار چکوروں نے باجے کیا یہاں پہ شادی کیا اور اگر باجے پہ جانے شروع ہو گئی ہیں سمجھ لیں وہ باجے والے ہی ہیں اگر ان کو شادی میں لے جے نا تو باجوں کی ضرورت نہیں ہے میں نے ابو سے پرمیشن لیا اوپر چھت پہ نا ہم ان کا کیج بناتے ہیں چھت کے اوپر ہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں چھت کے اوپر چھت میں میں نہیں جا رہا ہے یار اوپر اتنی گرمی ہوگی آگے آپ کو پتہ گرمیوں کا موسم شروع ہونے لگا ہے چلیں تو صحیح میرے ساتھ میں آپ کو وزید کرواتا ہوں نا چھت کا دیکھیں تو صحیح وزید میں کر لیا تو لیکن باجے نے میرا نہیں زین اوپر شاد پہ بنانے کا یہی پہ ہم بنائیں کہ اگر ابو سے پوچھ لیں آپ دیکھیں تو صحیح آپ کو مزا آ جائے گا جیسے ہی دیکھ لیں ہم نے یہ کھولے ابھی ابھی تو یہ سامنے بلی آگئی ہے سنی بھائی سنی بھائی آپ کے پوٹو کا انتظار کر رہی ہے اس کو مارنا نہیں ہے بجے اس کو پیار کرنا اب ادھر ہی رکھنا ہے ہم نے اس کو پہلے ادھر تھی اور اب اس دیوار پہ آگئی ہوئی ہے وہ دیکھیں اس قدر تنگ کیا ہوگا ہے کبھی ہمارے چوزر اٹھا کے لے گئی ہے اور ایک مرگی اٹھا کے لے گئی ہے ہماری تو جیسے ہی موسم چینج ہوئا ہے تو دیکھیں مرگیوں نے ماری جو ہے یہ دیکھیں وہاں سے اپنا گھر شفٹ کر کے یہاں پر کر لیا ساری یہیں پر اس کے اوپر ہی کٹھی ہو جاتی ہیں ابھی ان کو اوپن کر لے تو شاید میں چھتریاں کدر ہیں چھتریاں کدر کہیں ادھر کہیں ہوں گی بلی میں نے ادھر دیکھی تھی بھائی جن ادھر ہوں گی پیچھے وہ رہی وہ رہی وہ دیکھیں وہ رہی اوپر اوہ یار انہوں نے سمسائیوں نے سنی بھائی یار آپ نے مجھے ڈرا دیا دیکھیں ہماری چھتریاں کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ ادھر جا رہی ہے اس کو بھگڑیں یہ کدر دونوں پہنچ گئیں دیکھیں ایک یہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک وہ آگے بیٹھی ہوئی ہے یہ بیٹھی ہی آگے چلدی سے پکڑیں چلدی سے پکڑیں اب باہت جا کے ڈڈڈہ مارتے ہیں سنی بھائی ابھی باہت جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں چتری ماری اور دور جا رہی ہے یہ یار کل بھی باگ گئی تھی اور یہ دیکھیں اب بھیر چلی گئی ہے ہمیں پریشان کر دی ہے اس نے ہم تو یہی سمجھے اس کو بلی لے گئی اٹھا گئی ہے پتہ نہیں کہ یہ اور نہ نکل گئی درخت کے اوپر چلی گئی سنی بھائی اوپر آگئی درخت کے یار وہ دیکھیں کلے کے درخت کے اوپر بیٹھی بھائی وہ دیکھیں اور وہ دوسری پیچھے سے جاتی ہیں وہ چلی گئی وہ چلی گئی وہ دیکھیں کیا کریں اس کا اور بھائی جان تاروں پہ نہ چلی جی اوپر بجلی کی تاریں ہیں یار نیچی آجا کریں لگ جے گا نیچی آجا نیچی آجا بچے نیچی آجا چھوڑ لگ جگی اور نیچی آجا چاہ کیا رہی ہے یہ دیکھ رہیا ہے ہاں ہاں اس کو بھائی جانی تاروں پہ نہ چلی جی اوپر وہ گئی 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 شاہد بھائی انہوں نے کتنا تانک کیا اب اببو کو پتا نہیں کتنا تانک کرتی ہوں گی یار اب باہر سے اندر لائیں وہ آگئی ہیں دونوں بھائی آگئی آگئی آجا دونوں کی نا پھینٹی لگائیں یہ کیا تمہیں ارکت کریں بچوں کا نہیں ارکتیں شروع کرتی ہیں انہی بھائی ان کا ان کا بہت زیادہ دیاں رکھنا پڑے گا بھائی جان ہم تو ہی ہمیں جان سمجھ رہے ہیں کہ بلیٹ آگے لے گئی چلا اندر چلا 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 سنی بھائی چلے چلے شاہی بھائی یاد آیا یہ وہ جگہ ہے چوٹوں میں درد سلو ہو جائے گی یاد کسے گی رہے تھے یہاں پہ میں یہاں اس جگہ پہ گرا تھا یہاں سے سنی بھائی نے یہاں سے کھایا تھا سیدھا آگے پڑا تھا سنی بھائی یاد سانس چڑھو آدھی آپ نے یہاں آئیں آئیں اوپر آئیں سانس نہیں چڑھا چاہیے بندے کو آجیں سانی بھائی شیر بنے سانس نہیں چڑھا سانی بھائی کو اب چلے نا تیز کیوں نہیں چل رہے اب کیوں سلو ہو گئے ہیں ابھی نیچے کہہ سانس نہیں چل رہا وہ دیکھیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا اب سانی بھائی وہ دیکھیں سنزیٹ کی طرح پیارا ہو رہا ہے وہ دیکھیں پیچھے بادل بھی آگے آئے ہوئے ہیں شاہد بھائی یہ دیکھیں یہ جگہ ہمارے پاس ہتنی جگہ وہ ہے میرا پروگرام ہے کہ میں اس دیوار کے ساتھ بنوا ہوں اس دیوار کے ساتھ خاص بات ہے کہ ساؤتھ کی طرف آتی ہے مشک سے سورج یہاں سے نکلے گا تو ڈریکٹ پڑے گا صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم میں چھاؤ ہوگی آپ گرمیوں میں کہہ رہے تھے جانوروں کو پیٹس کو گرمی لگ سکتی ہے تو وہ بچ جائیں گے یہ پانچ منزل اوپر آنے کے لئے گردے بھی لگوانے پڑے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں بھائی نیچے بنوائیں سکون سے کیا سمجھیں بڑا اچھا ہمارا نیچے گارڈن بھی ہیں درخت بھی ہیں اس کے اندر ہمارے پرندے اور جانور جانا بڑا انجوائے کرتے ہیں یقین کریں مجھے لگتا آپ کا دیلنک آ رہا اوپر بنوائنے کا تو آجے پھر نیچے ہی آجے سنی بھائی اوپر یار بڑا مسئلہ دوبی ہوگی اور یار سانس بھی چڑھ جائے تو یار سنی بھائی کی سمجھ میں ہی نہیں آرہا یار اوپر اتنا مسئلہ مسائل ہیں پھر اوپر جو ہے سارا ہی دیکھیں نا اوپر سے ہمارے جو لوگوں کی گھروں کے اوپر چھتکوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور جاتی بھی بڑھتی ہی وہاں پر اب دیاں سے اترنا ہے آہ دیاں سے اتروں گا آجے 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 میں آجے 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 مجھے تو لگ رہا ہے پہلے آپ نے مجھے دکھا دیا یار اببو کو منائے اببو اسے ہو رہے ہیں نیچے بنانے میں لیکن نیچے مارا فائدہ زیادہ تو ویورد آپ بتائیں کہ ہم یہاں نیچے سیٹ اپ بنائیں لیکن میں ان کو نیچے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر درخت وغیرہ بھی سارے لگے ہوئے ہیں تو آپ نے ہمیں کومیٹ سکوک میں ضرور بتانا ہے کہ ہم نیچے بنائیں یا اوپر بنائیں بلی نے راستہ ہی درس ہی بنائے ہوئے دیکھنے دیوار کے اوپر سے اور ہماری چیتریوں کا بھی یہاں پر بیٹھنے کو بہت دل کرتا ہے چکور کا ہماری اس نے مجھے دیکھ لیا اب یہ باغ جائے گی تو یار آج آپ کو good news ناتا ہوں یہ دیکھیں ہماری ڈکس نے ایک کل دیا تھا اس نے شام کو وہ ٹوکری کے اندر پڑا ہوا یہ دیکھیں ٹوکری کے اندر پڑا ہوا ہے ایک اس نے کل دیا تھا اور ایک یہ والا اس نے آج دیا اب یہ سنی بھائی آتے ہیں تو سنی بھائی کو آج سرپرائز دیتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے ڈکس نے انڈے دی ہیں کیونکہ میں نے ان کو بتایا تو وہ مان نہیں دے سنی بھائی آج آپ کو خوشکبری دیتے ہیں آج آپ کو اچھی خبر بھی سنا دیا کریں بھائی جان اچھی خبریں سناتے ہیں آپ کو ان کو خولنے تو صحیح آپ کے بھی خوشکبری ہاں بھائی جان بھائی دیکھیں ایک وہ پڑا ہے ایک ٹوکری کے اندر پڑا ہے ڈکس کے مرگیوں کے نہاں چک تو کریں اب یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ ہم نے سب کو کٹھا رکھا ہوا ہے بسم اللہ آپ کو دیکھتے ہی جناب یہ خوش ہو جاتی ہیں یہ ایک محبت کا رشتہ ان کے ساتھ بہت پیاری ہیں بھائی ہیں سنی بھائی ہنڈے اٹھانے یہ اندر بتک کا ہے بھائی جان بھائی بھائی ہیں توڑنا جائے تھا دیان سے یہ ساتری اب کم ہوئی ہے تو دیکھلیں انڈے آنے شروع ہو گئے ہیں یہ کس کی ہے مجھ تو بتا لی چیز رہا بھائی ہے یہ پہلے انڈے ہیں دیکھ لیں اچھا فرینڈز آج میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو یہ بتک کے انڈے ہیں یا پھر یہ ہماری چھتری ہیں نا انڈ کے انڈے ہیں کیونکہ موڑیوں کے انڈے پہلے آتے رہے ہیں وہ تھوڑے فرق ہوتے ہیں زیادہ پیل یلو ہوتے ہیں اور تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے لمبوت رہے ہیں شاید بھائی تو یہ کھانے کے چکروں میں ان کو تو میں بلکل نہیں یہ دینے والا مجھے لگتا ہے یہ پتلے چھلکے والے ہوتے ہیں ان میں ساں بچے نہیں نکلتے آپ رنگبادیاں نہ کریں مجھے اللہ سمجھے آپ نیٹ پر سرچ کر لیں مجھے لگتا ہے یہ اسی کہی ہے وہ دیکھیں وہاں کو گوریاں ڈال رہی ہیں وہاں سے اور جب آپ اٹھا رہے تھے جب بھی آپ کے پیچھے ساملا کرنے کی کوئی نہیں کر رہی تھی یہ آپ کے انڈے ہیں دیکھ رہی ہے وہ دیکھیں ہم کچھ نہیں کرنے والے سمیسے آپ کے بیبی نکالیں گے یار سنی بھائی بدکھوں سے پوچھنے لگ گئے ہیں کہ یار یہ ان کے انڈے ہے کے نہیں آپ یہ تریوں سے بھی پوچھ لیں بھائی ہیں چکور سے یہ آپ کے انڈے تو نہیں ہے میں ہنچہ نہیں ہے وہ انہیں لفٹ کرا رہی ہیں سنی بھائی ہمارے چوزے کدھر گئے یار اتنے سارے چوزے آپ لے کر رہے تھے یار آپ کو چوزوں کا پتہ سردی میں لے ہیں بچاروں کو بڑا دکھ ہوا ہے بڑا دکھ ہوا ہے چکور نے بھی ان کو مار مار کے جناب گنجا کر دیا صرف دو چوزے رہ گئے میں آپ کو دکھاتا ہوں صرف دو یہ چوزے رہ گئے ہمارے پیارے پیارے سے شاید بھائی آپ دیسی چوزے لے کر آئیں گے جی جی یار آپ دیسی چوزے لانے کی باتیں کریں جو اگلے شیر لے کر آ رہے ہیں کوئی کچھ لے کر آ رہے ہیں گھوڑا لے رہا یار اب بھی ہمارا چینل جو ہے نا ویورز کو پتہ بلکل سٹارٹ پہ تو جیسے جیسے مارے سبسکرائبر آتے جائیں گے انشاءاللہ ہم نے یہ ایم رکھا ہوا ہے ہمارا ہے کہ جتنے بھی انکم ہمیں آئے گی وہ ہمیں اس چینل پر ہی لگائیں گے برڈ اور انیمل اور پیٹس لینے پہ سنی بھائی یار جب سے ہم پرندے اور جانور لے کر رہے ہیں نا ہم نے نام ہی نہیں رکھے یار صحیح طرح ان کے اور جو نام رکھے بھی ہیں بھائیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتے ان کے نام پکے رکھے ہیں جو ہمیں یاد رہیں جو بچوں کو بھی یاد رہے ہیں ہمیں نام ٹھوٹے مکس کر دیتے ہیں اب بکس میں کلیر نام رکھوں نے کیا کا نام رکھے ہیں یہ بڑا سوست ہے ایسی عام نام پھر چلتا ہے اس کا نام تو جاننا پر نو بٹا رکھ دوں نو بٹا وہ جاننے والا نہیں کہ نو بٹا وہ بڑا سوست ہوتا ہے تو یہ سوست ہے اس کا نام نو بٹا رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو ہے وہ شزوکہ شزوکہ ہااااا تمامیل کا شزوکہ چھوڑیں اس کے پاس جانے کو ابھی ان کو کر دیا ہم نے بند ابھی ان کو بند کر دیا سنی بھائی کا کوئی پروگرام ہے کہیں جانے کا والیکم سلام مکہ مارے ہیں اس دن بہت زیادہ ابھی چھوٹے چھوٹے ننے ننے سبسکرائبر ملنے کے لیے ہمیں آئے ہیں انہوں نے بھی آگے یہی سنی بھائی کو کہا ہے کہ انڈے شاید بھائی کو کھلا دیا کریں سنی بھائی کیا بات ہے دھوڑے لگا رہے ہیں بہت زیادہ آپ تو کافی دنوں کے بعد دل کر رہا تھا دھوڑ لگانے کا آپ کو بات ہے پہلے لگاتے ہو لیکن جب سے چینل پہ میرے کرنا شروع کیا ٹائم نہیں ملتا تو آئے تھے پارک میں تھوڑ بھی لگا لی جائے سبھی آپ کو سانس بہت زیادہ چڑھنا شروع ہو گیا یار دیکھیں ان کے کلر چیک کریں سنی بھائی زبردہ سیار یار اوہ دن جو آپ نے مارکٹ میں دیکھا وہ ہی بھی ایسا مور ہی تھا جلو سے مور تھے یہ دیکھیں کتنے زبردہ سیارے ہیں یار کتنے سیحت مند ماشاءاللہ دیکھیں یار ان کی سیحتیں چیک کریں ایکٹیو ماشاءاللہ کتنے ہیں مور دیکھنے آئے بھی اس کی اس کی جو لمبائی ہے کم سے کم چھے فوٹا ہے چھے فوٹ یہ دیکھیں وائٹ والا ماشاءاللہ یار اس کا تاج چیک کریں سنی بھائی کتنا زبردہ ستاج ہے یہ کہہ رہا ہے ہمیں اپنے کیج میں لے جو کیج میں لے جو کیج میں ایسے تو نہیں جائے جاتا بھائی جن تھببو لگتا ہے تھببو یہ ریکھیں تھببو انشاءاللہ جب ہمارے 2000 کے قریب سسکرائبر دو جائیں گے انشاءاللہ تب ہم ضرور کچھ نہ کچھ کر کے کچھ نہ کچھ ریج کر کے لے لیں گے چلیں سبسکرائبر جلدی سے سبسکرائب کر دیں چینل کو تو تاکہ ہم مور بھی لے سکیں اور بھی بڑی بڑی چیزیں لے سکیں یہ رہی سنی بھائی تیتر تینوں بہت پیارے ماشاءاللہ دیکھے دیں آپ نے وہ سنا بھائی کیا ایک تھا تیتر ایک تھا بٹیر دنے میں تھے دونوں شیر یہ وہ بھائی تیتر ہے آپ نے کانیا یاد رکھی بجن بچپن کی کانیا تو آپ کو پھر پتہ نا یہ کیا کر رہے ہیں بجن سنی بھائی یہ کیا کر رہے ہیں بجن ایک سرسائز ایک دن میں باڑی ہے چھٹی ہے ساری نہیں بنی آپ کیا یہ پہ ایک سبسکرائبر ملنے آیا سنی بھائی سنی بھائی سبسکرائبر ملنے آیا آپ کو تو دوستو اس وقت ہم گھر پہنچ گئے ہیں آج کا ولوگ ہم یہی پر انٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ولوگ میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے سنی بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ